مکبوزہ کشمیر کی ایک قسم کی آرمی سمجھ لے کھڑی ہے یہ جو پولیس والے جو پچیس مئی کو بھی مجود تھے ہم پہ ظلم کرنے کے لیے اور آج جب میرا قائد یہاں پہنچا تو یہ ڈر گئے در پوکو اگر جورت ہے تو ان سے ایمپورٹن حکومت سے میرا مطالبہ جورت ہے تو عوام میں آئیں کشمیر بلانگ سو انڈیا انکلوڈنگ گلیٹ بردستان آپ نے کشمیر کی بات کری پاکستان نے کشمیر کی ڈائنیمکس کبھی نہیں سمجھے کیونکہ پتہ کیوں نہیں سمجھے آپ نے کشمیریوں کا دماغ آپ نے کبھی نہیں سمجھا اس کا ریزن ہے آرزوجی کیونکہ آپ کے پاس جو ایریا ہے وہ 90% جمو ہے وہ کشمیر نہیں ہے مجھے اس کی نہیں آرہی کیا مستقبل بننے جا رہا ہے یہ بڑی بڑی uncertain situation ہے اس کو ہم لوگ اگر normal لے رہے ہیں تو ہماری مرضی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اپنے ہی لوگ اپنے ہی لوگ جو ہے وہ فوج کو برا بلا کہہ رہے ہیں پی اوکے میں جس لیویل کا پروٹیسٹ ہم دیکھ رہے ہیں ہر دن ہر اس پروٹیسٹ کرنے والے کے من میں وہ آنگ بڑھتی چلی جا رہی اور ایک گصہ نظر آ رہا ہے پاکستانی فوج کے پرتی پاکستانی پولیس کا پرتی اب اسی سے اندرزہ لگا لو کھلے یا ہم سامنے سامنے کھڑے ہو کر کے اس طریقے کے شبد اپنی ہی پولیس کو کوئی ویپتی بولے اپنے ہی دیشی پولیس کو جس کو کل تک وہ پورے اسلامی دنیا کے سوڑی فوج ہے سب سے بڑا ایسی باتیں کرتا تھا تو اس سٹیٹ کو کتنا بڑا چیلنج جو سٹیٹ کی جو رٹ ہوتی ہے اس کو کتنا بڑا چیلنج ہے یہ صاف نظر آتا ہے کہ یہاں یہ بہت لمبے سامنے تک اب یہ سٹیٹ نہیں چل سکتا ہے بہت لمبے سامنے تک اس کے ٹکڑے ہوں گئی ہوں گے جب اس طریقے سے جنتہ پاگل ہوتی ہے اس طریقے سے جنتہ جو وہ ویدروہ پر اتر آتی ہے تب کچھ ہمیں ویسے دیکھنے ملتا ہے ویسے تو پورا پاکستان میں یہ سٹی ہے عمران خان کے سمرتکوں میں پر پی اوکے میں وہ چیز کچھ زیادہ ہی لیویل پر ہو جاتی ہے جس کا غصم کو صاف میں درہا رہا ہے کیوں یہ تارے لگوائی کیوں ہمیں روکا گیا کیا شباز گل کوئی کاتل ہے کیا شباز گل کوئی دیشتگرد ہے دیشتگرد تو اس ٹائم ہمارے سامنے کھڑے ہیں یہ امریکہ کے یار ہیں انہیں اگر ہمارے سے کوئی شکایت ہے تو ان کو شکایت یہ ہے کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کی غلامی نہیں مانتے ہمیں یہاں کے موڈی اور یہاں کی بھارت کے سامنے آنا پڑے گا اور ہم آئیں گے یہ وقت آ چکا ہے کہ آپ جزید کے سامنے آئیں آپ ڈٹ جائیں آپ مام حسین اور حسین کی اولاد میں سے ہیں آپ گروہ سے نکلیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس جزید کو موت ہم کیسے نہیں دیں گے ہم اپنی گردنیں کٹوائیں گے میرا یا کھڑے بہن بھائیوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ آئیں ہم ان کا مقابلہ کریں گے آ جاتی ہوں کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اب آ چکا ہے وہ ٹائم کہ تم مٹ جاؤگے اور تمہیں عوام مٹائے گی تمہیں حق سچ کی جنگ مٹائے گی میرے بھائیوں میری عوام جو جو مجھے سن رہا ہے میرا مطالبہ ہے کہ نکلے خدارہ نکلے گھروں سے باہر نکلے تھا جب ہمیں گالیاں دی گئی پچیس میں ہی کو وہی تھا جب ہم پہ تشدد کی گئی مگر عوام نے انہیں مسترحد کیا میں آپ سے گزارش کرتی چلوں کہ وہ فوٹو دیکھ کے میرا رونے کا دل کرتا ہے میں نے اس ٹائم سے ابھی تک پانی نہیں پی سکا مجھے کوئی بتائے کیا میں مقبوضہ کشمیر میں ہوں کیا میرا بھائی شباز گل میرا قائد مقبوضہ کشمیر میں ہے میرے قائد کے آنے کا ان کو ڈر تھا آپ فورس دیکھیں تو صحیح نہ یہ فورس جنگ کیسے کھڑی ہے میرے قائد کے ساتھ عوام نکلتی ہے انہیں ڈر تھا ورنہ وہ نواز شریف چور بھی تو یہاں یہ ایڈمنٹ آنا کیا آپ نے اس کے ساتھ اتنی فورس دیکھی کیا یہ فورس دیکھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شک کی بات ہے کیا صبح کا کلپ دیکھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شک کی بات ہے مگر میں انہیں بتاتی ہوں میں بتانا چاہتی ہوں کہ اب عوام نکلے گی اس ظلم کے خلاف نکلے گی شباز گل کو کہاں رکھا گیا شباز گل کو کیوں گرفتار نہیں بلکہ اگوا کیا گیا آج یہ پولیس والے ہمیں آئین بتاتے ہیں یہ ہمیں پوچھتے ہیں کہ آپ نوٹفکیشن لے آئیں جو کوٹ سے آیا ہے کیوں اس پولیس نے شباز گل کے کپڑے اتار کے مارے کیا نوٹفکیشن کے بعد بھی ہم نہیں مل سکتے شباز گل سے کیا یہاں ادارے بیزت نہیں ہو رہے کیا یہاں اداروں بھی انگلیاں نہیں اٹھ رہی ہماری باری اداروں کے بات تھی مگر انشاءاللہ وقت آنے پہ ہم انہیں بتائیں گے بہت شکریہ صرف ایک پرامل دھرنا کہ بھئی آپ لوگ ہمیں بجلی دیں مفت بجلی دیں پانی دیں ہمیں جو ہے سب سے ہماری جو یونائٹڈ نیشن نے ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا ہمارے لیے مختص کی ہیں ان کو بحال کریں آپ نے ان کو ختم کر دیا ہے ایکسٹرہ تو اس وقت تو پورے پی او جے کے میں جو ہے سڑکیں بند ہیں اور اس وقت بھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں کئی شہر ہم انٹرنیٹ سروس بند کی ہوئی ہے پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ نے انڈیا کی سینٹرل گورنمنٹ ہے ان کا اوٹ جو ہے وہ ان دونوں خطوں کی طرف بھی کو فرق ہے مثال کے طور پر انڈیا سینٹر گورنمنٹ کا جو ایٹیچوڈ ہے کشمیر کی طرف وہ ڈیویلیپمنٹ کا ہے انویسمنٹ کا ہے پاکستان کیا کر رہے ہیں آزاد کشمیر جس کو آپ کہتے ہیں یہ فورٹی ٹو پرسنٹ جنگلات پہ مجتمل تھا لیکن ہمارے جنگلات کی لگڑی چوری کر کر کے آج وہ فورٹی ٹو سے گٹ کے فورٹین پرسنٹ پہ آگئے پروجیکٹ میں انویسمنٹ کی وہ ہائیبریڈ پروجیکٹ جو نقام ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کو پتہ نہیں کس چیز کا وہ ہے کہ شاید وہ ہمیشہ سینسدانوں کے ساتھ مل کے کریں گے مل کے تو کام چلا لیں گے عمران خان نے ہمیشہ عمران خان کے لیے کیا نہیں کیا گیا اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا گیا میڈیا مینیج کیا گیا سیاستدانوں کو کہا گیا کہ وہ مینسٹریم عمران خان کو جوائن کریں اب آپ امیجن کریں کیونکہ جو وہ جو ٹی ٹی وی کے لوگ ہیں وہ سیاسی جماعتوں کو ٹارکٹ کر رہے ہیں وہ بھدہ مانگ رہے ہیں اور ادھر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اپنے ہی لوگ اپنے ہی لوگ جو ہے وہ فوج کو برا بلا کہہ ہے اور آج کے دن جب پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ یوں میں دفاع منا رہی ہے اور جی ایچ کیو میں ایک پریڈ ہو نہیں تھی لیکن وہ نہیں ہو سکی تقریب ہو نہیں تھی بلکہ جو نہیں ہو سکی بکوز اس وقت پاکستان میں فلڈز آئے ہوئے ہیں ادھر انڈیا میں اپلیٹی کو سٹیبیلٹی ہمارے ملک میں اپلیٹی کو سٹیبیلٹی نہیں ہے میں کل پرسوں ایک سرکاری ملازم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا دوست ہیں تو باتیں ہو رہی تھی تو مجھے میں نے کہا جی سنائے کیا چل رہا ہے اس نے کہا یار سکون نہیں ہے میں نے کہا جی کیسا سکون نہیں ہے اس نے کہا یار انسٹینٹی ہے ہر وقت پتہ نہیں کیا آجن ہے سڑکوں پہ کیا آ رہا ہے ٹی وی پہ کیا آ رہا ہے مار دھاڑ ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ادھر تالیبان دوبارہ چڑھا ہے ادھر سلاب آ گیا ہے بری دنیا سے ایڈ لے رہے ہیں سیاست دانوں نے فوج پہ چڑھائی کی ہے فوج جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفنڈ کر رہی ہے کبھی ٹی وی بند کر دیے جاتے ہیں کبھی کچھ ہو جاتا ہے ملک کے اندر کوئی سٹیبلیٹی نہیں ہے ادھر دیکھا جائے تو جو خیبر پختون خواہ میں ایک زلہ خیبر ہے وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اتجاج کر رہے ہیں کیونکہ جو اس کریت پسند ہیں دہشت گرد گروپ جو ہیں وہ دوبارہ ایکٹیف ہو گئے ہیں اور ان کی مقامی جو سیاسی جماعتیں ہیں اور شہری اتجاج کر رہے ہیں اب آپ امیجن کریں اور کہ خیبر پختون خواہ کے اندر عام شہریوں نے ایک مارچ نکال ہے جس کا نامہ خیبر امن مارچ کا انقاد کیا تھوڑا ایک دو دن پہلے اور انہوں نے یہ بات کی کہ یہ جو سکریئر پسند ہیں جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف نعرے لگائے جسی اس کی نہیں آرہی کہ کیا مستقبل بننے جا رہا ہے یہ بڑی بڑی انسرٹن سیچویشن ہے اس کو ہم لوگ اگر نارمل لے رہے ہیں تو ہماری مرضی یہاں پر عجیب طرح کی وڈمبنا پر گوھر کریں جو آسف علی زرداری اور جو نیواز شریف شہیواز شریف کا پورا شریف پریوار ہے اور جو ان کا پورا پورا بھٹو یا زرداری پریوار ہے اس نے بھارت میں بے تہاشا آپ دیکھو گئے پچھلے ستر سالوں میں پچھلے ستر تو نہیں کیا جب سے پاور میں پچھلے تیس چالیس سالوں میں تب سے ایک نہیں کئی بار آتنکوادی حملے کروانا بھارت میں دھوا کے کروانا بھارت میں الگ الگ دہشتگردی کے جو ماملے ہیں اس کو انجام دلوانا وہی وہی اگر آپ دیکھو یہ بھارت کے ان سے بڑا دشمن کوئی ہو سکتا ہے امران خان کے تینیور پر ہم دیکھیں تو ایک دو مددوں کو اگر آپ چھوڑ دیں پلواما وغیرہ کا تو کچھ ایسا خاص نہیں ہے اس کی کچھ بات اس کی وہ الگ مدد ہے کس کے بہت زیادہ وہ کسی کم ہو پر بڑی بات یہ ہے جن دو نیتاؤں نے زرداری اور شریف خاندان کے دو بڑے نیتاؤں نے اتنے بھارت میں یہ سب کچھ کر رہا ہے پاکستانی کو لگ رہا ہے کہ وہ بھارت کے دوست ہیں اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی دشمن ہے وہ آپ پاس میں اس کے آن پر اس طریقے کی انسٹیبیلٹی آ جاتی ہے کہ جو اس کا سرونا تھا جس نے بھارت کو اتنا نقصان بچھے اور آگے پہنچا سکتا ہے اس کے خلاص اس کی پبلک ہو جائے اس سے بہتری بات بھارت کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے اب آپ دیکھو یہی ان کی نہیں آپ دیکھو جو پورا جہاز دیکھو گے تب بھی یہی رائے جس نے جس نے بھارت پر حملہ کیا جس نے اس نے بھارت میں مندر چلوائے مغلوں کا سمیں سے لے کر کب کتنا بھی آپ دیکھ لو آخر میں اسی کے پریوار والوں نے اسی کے گھر والوں نے اسی کے جو اردگرد والے لوگ ہیں آخر میں انہی کے ہاتھوں وہ مارا گیا چاہے وہ مغلوں کے ٹائم پر دیکھو چاہے کھل جی لوگ اس سے پہلے جتنے بھی یہ دیشی آئے تھے سب میں ہم نے یہ دیکھا جتنے ہم نے بھارت کے مقصر پہنچانی کوئیس کریں یا کہ سنسکرتی کو سب بتا کو سب جو ہیں اپنے ہی لوگوں کے دوارہ مارے گئے وہ ہی چیز آس تک چل رہی ہے جو جو یہ بھی ایک بہت بڑا لہسن ہے کہ جس نے جس نے بھارت خلاف ہونے کوئیس کری ہے وہ ہمیشہ اپنے ہی لوگوں کے دوارہ مارایا تھا اور ابھی آپ دکھ لوگوں نے کھلا ایکزامپل یہ سامنے نظر آ رہا ہے